اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم ٹو می چینل کچن فور سیزن میں آج بیف کیمے کے ساتھ ایک خاص ٹش تیار کی جاری ہے جو عید الازحہ کے لئے سپیشل ہے ہم بنا رہے ہیں آج کیمہ علو اچاری جو بالکل منفرطہ ہے اور آثان بھی ہے تمام انگیڈیڈنٹس آپ کے کچن سے ہی مل جائیں گے آپ اس کو ضرور عید پہ بھی انجوائے کریں گے چلیں آتے ہیں اب ہم ریسیپی کی طرف کیمہ لیا ہم نے آدھا کلو بیف کا اب ہم اس میں کیمے میں ڈالیں گے سرخ مرچ پنٹیبل سپون ہلدی پنٹیبل سپون نمک ہس بے ضرورت اس کو کیمے میں شامل کر دیں گے اب ہم دو درمیانی سائز کے ٹماتر شامل کریں گے اور ایک ٹیبل سپون لیسن دو درمیانی سائز کے پیاز شامل کریں گے جو پری کٹے ہوئے تھے بیف کیمے میں ہم ایک کپ پانی شامل کر لیں گے اس کو گلانے کے لیے اب ہم اسے کور کر کے پین کو چولے پر رکھ کر دھیمیانچ پر پکائیں گے کیمہ ہمارا دھیمیانچ پر پک رہا ہے اب ہم اس پر مسالے شامل کریں گے کھلونجی ہافٹی سپون سونف ہافٹی سپون سوکہ دنیا ہافٹی سپون پیسا ہوا سابس ویزیرہ ہافٹی سپون میتھے دانا جو ہے اچار میں ڈالتے ہیں وہ ہافٹی سپون اب کیمے کے اندر یہ سارے مسالے ہم شامل کر دیں گے اگر آپ کو ہماری ریسی بھی اچھی لگی ہے یہ آپ ہمارے نیو ویئرز ہیں ہماری چینل کو سبکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اب ہم اس کے مسالوں کو مکس کر لیں گے اچھے سے اس مسالوں کے ساتھ بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا اس دش کی سپیشلیٹی اسی مسالے میں ہے جو چاری مسالے ہم نے ڈالنے ہیں اب ہم انہیں کور کر کے کچھ دیر پکائیں گے آنچ ہم نے دھیمی رکھی ہے تاکہ بیف کی ماں جو گلنے میں کچھ ٹائم لیتا ہے بیف کی ماں ہمارا دل چکا ہے اور اس میں پانی خوشک ہو چکا ہے اب اس دوران ہم اس میں آئل شامل کریں گے ہاف کپ اگر آپ چاہیں تو اس میں گھی بھی شامل کر سکتے ہیں یہ آپ کو ٹیسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب ہم آنچ کو سلو کر لیں گے اور اس کو بھونیں گے اچھے سے کور کر کے بھونیں گے ہم اس کو کی ماں ہمارا اچھے سے بھون ہو چکا ہے کی ماں نے آئل چھوڑ دیا ہے اب ہم اس پر عدلت ڈالیں گے پیسا ہوا ون ٹیبل سپون اور اسے اچھے سے مکس کریں گے ایک سے دو منٹ اس کو پکائیں گے اب ہم اس کے آلو شامل کریں گے تین عدد چھوٹے سائز کے آلو لے لئے تھے اور اس شیپ میں کٹ لئے تھے آپ اپنی مردی کی شیپ سے بھی کٹ سکتے ہیں اب ہم آلو کو اچھے سے بھونیں گے اور کور کر کے بھونیں گے تاکہ آلو جلدی سے گل جائیں آلو ہمارے بھون چکے ہیں مگر ابھی انہیں تھوڑا سا گلانا پڑے گا ابھی کچھے ہیں کچھا پن ختم کرنے کے لئے ہمیں اس میں پانے شامل کرنا پڑے گا پھر انہیں ہم کور کر پکائیں گے میں پانی تھوڑا سا اس لئے دہا ڈال رہی ہوں کیونکہ میری فیملی کو گریوی تھوڑی تھوڑی سی اچھی لگتی ہے اگر آپ کو خوشک آلو اچھے لگتی ہے تو آپ پانی کم ڈالیے گا اب ہم اس کو کور کر کے کچھ دیر پکائیں گے تاکہ آلو اچھے سے گل جائے اور گریوی پک جائے پورے کیچن میں خشبویں آ رہی ہیں آلو ہمارے گل چکے ہیں مجھے اتنی گریوی چاہیے اگر آپ کو گریوی نہیں چاہیے خوشک چاہیے تو آپ پانی کو سہرہ سا اور خوشک کر لیں سالہ نمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے اچھے سے باول میں سرف کریں گے سالہ نمارا ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے تندور کی روٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں نان کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری ریسی پی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ریسی پی اچھی لگی ہے تو آپ کمنٹس میں فیڈبیک دور دیجئے گا ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اکرام آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقا